قوالی جو ہے وہ پیوریسٹ فارم آف میوزک ہے اور میں آنسلی بچپن سے ہی قوالی سنتی آرہی ہوں اور جس کو میں بہت زیادہ گھنٹوں سن سکتی ہوں وہ قوالی کا جانرہ ہے لیکن اپنے پورے کریئر کے اندر میں نے قوالی اس طرح سے نہیں کی یہ مجھے موقع ملا استاد دلدار حسین صاحب کے ساتھ کام کرنے کا تو میں نے اس موقع کو غنیمت جان کے جو ہے وہ یوٹلائز کیا اور میرے لئے بہت آنر کی بات ہے کہ استاد دلدار حسین صاحب جو کہ استاد نصرد پتلی خان صاحب کے تبلہ پلیر تھے پوری زندگی انہوں نے استاد نصرد پتلی خان صاحب کے ساتھ قوالی میں تبلہ بجایا تو ان کا کیالبر اور ان کا جو ایک مقام ہے دلدار حسین صاحب کے ساتھ کام کرنے میں مجھے بہت بہت بڑے استاد ہیں وہ اور ایک خواہش پوری ہو رہی تھی تو ایکسائیٹمنٹ بھی تھی چیلنج بھی تھا اور اندر سے یہ بھی تھا کہ میں چونکہ فرس ٹائم ایک نیا جانرہ ٹرائے کر رہی ہوں تو اس میں ایک تھوڑی سی انگزائیٹی بھی تھی مجھے لیکن جب ان کی طرف سے مجھے اتنا کانفیڈنس ملا اور ان کی طرف سے اتنی سپورٹ ملی مجھے تو مجھے بہت اچھا لگا اور ایک پلیٹ فورم کے اوپر جہاں پہ دلدار حسین خان صاحب بیٹھے میں تبلہ پلے کر رہے ہیں اور مہگاری ہوں تو مجھے میری لیے بہت ڈیوائن ایکسپیرینس تھا اس قوالی کو میں بارہ دفعہ سن چکی ہوں گانے کے بعد پر فورم کرنے کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے فانس کے لیے یا لسنرس کے لیے ایک ٹریٹ ہوگی باقی اللہ تعالی عزت رکھنے والا ہے نبزیں بھی پر قرار میں سانس بھی چل رہا باقی اللہ تعالی عزت رکھنے والا ہے